نہ معلومہ افراد اور کوئی نہیں ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو نہ معلومہ افراد کہتے ہیں ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو اس ملکے چرنے لوگوں کہتے ہیں اواللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں مکتدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزادی مانگیں گے آزادی کی چھنگ لیں گے اب ایک بات ہوگی یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی اب مزید آپ ہمیں کیا مارو گے ہسی آزار میرے وطن کے آقا ورین کو مارا ہے ہسی آزار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے اس ملکے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون درشتگر اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے وہ اسے چوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چوسیف آپ کی نہ اتنی آوقات ہے کہ مجھے ایرسٹ کرو نہ اتنے ہے کہ آپ رہا کر دے آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو موسیقی 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 خبر نکوی لک بخاموشی اختیار روی در اسکریت سرمزدی در انتظامی ملگری بخاموشی اختیار روی محترمو یکینا ننزمونگ هدف دازای نو زمونگ هدف در سپریم کورٹ مخطا در طول پختون وطن مقدمه پیش کولو خود پاکستان ریاست و پختونو دا حق نور کوی دا لارا نور کوی چه پختانو خبل غمو در دویتا بیان کی بارون پلا هور کی دا زناورو دا پارا دا غو دا حقوق دا پارا دا غی دا حقوق دا پارا اختیجاج و دا غی اجازت و پا دی خواب را بانده دا زناور دا حقوق دا پارا دا اختیجاج اجازت دا خوریاست پاکستان یا پنجاب غرف ریاست پاکستان دا پختنو دا اجازت نور کوی چھے دوی دخبلو انسانانو دا پارا اختیجاج بکی دو مونگ حدف سپریم کورٹ تا تک و دوی پلارا رو کوتونا جوڑ کرل کافلے و درولے بیاز مونگ سملگری دوی دا مذاکراتو دا پارا وغختل خب مذاکرات پس هم دوی لارے بند کرلے نوحال تیا صرف اسلام آباد روڈ بند کده دلتای دا طول ملک روڈ بند شوائی دای محترم روڈ زا تکریر پا اردو کده شوق پا بنیاد نکوام خوایخ پلا گلال مرانی جب پختورا کدی دا دیر خواندرا کهی قدر یدائی بو دا ضرورت پاس هست امکان لری چه بیا مونگ دوی تا خواست ید خواست خبر نوکو زکا پا اردو جباکی زنان تکریر کوم چه دیگی ملک واقداران او دیگی ملک نور کامونا خواست مونگ پہ غامواروی محترم دوستو اسلامباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا اختجاج برداشت نہیں کیا جو بیس سالوں سے اس ریاست کے تھوپے ٹھینک جہازیں خودکش بمبار ایکسٹراجوڈیشل کننگ ٹارگیٹ کننگ لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں مگر مگر آپ یقین رکھیں یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے بریات سنانے سے روک دیا واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند سال موقع دے یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی ہماری نہیں دوستو میں پختن پیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئے لے کے کانوں میں مر رہے ہیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں کبھی کان گر رہے ہیں اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے کسی بھی پارلیمنٹ نے کسی بھی ادالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات کیا ترتیبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور احموات سے بچ جائیں میرے ثواب کے لوگ ہزاروں لا پتہ ہے ایک سراجوڈیشنل امارہ گیا گیا ہے ان کا ان کے زمینوں پر قبضے ہیں سیکشن فور سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاہی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے یہ اس فوج نے قبضہ کیا ہے وہاں کے لوگ اب موٹروے کے نام پر اپنے زمینوں سے اپنے کیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر مکعی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشتگرد گز کر چلے جاتے ہیں دہشتگرد مکعی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں اس پر اس ملک کے بریگیڈیر اور جنرل کھاروبار کر رہے ہیں دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف وحیراز کا ایک سماہ ہے کہ آپ کو مارا جائے گا وہاں پر سیاست پر پابندی ہے ہمارے دو سجاد پشتین ہر دوسرے دن جل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختن یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو غلامی ہی غلامی ہے آپ آئیں مالاکنڈ میں وہاں پر آئیز اور ڈرکز کے کاروبار ہیں اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کرے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیا گئے اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا مردان کے کاروبار یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے سات ہزار دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجوں کا خبضہ ہے سوابی کے جو پانی کا وہاں زخیرہ ہے ڈیم ہے جسے بجلی پیدا ہو رہی ہے ساڑھے چھے آزار میگاوال اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے مگر پشتن بل کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اور آپ پشاور میں آئے آئیروز دھماکے ہیں آئیروز ٹارگیٹ کلنگ ہے کبھی فوج کے نام پر کبھی سی ٹی ڈی کے نام پر کبھی دوسر دہشتگردی کے نام پر پشتنوں کو مارا جا رہا ہے خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے نہ ان کے گھر محفوظ ہے نہ ان کے تیرا محفوظ ہے نہ پاڑا محفوظ ہے ٹارگیٹ کلنگ ہے اور ہر اس خون بہایا جا رہا ہے مومند کا یہی حال ہے مومند کے مار بلاورنفرائے ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں کب سے ہیں باجاوڑ کا حال ساڑھے چار ہزار ٹارگیٹ کلنگ ہوئے ہیں میں پہلی بار جب باجاوڑ جا رہا تھا یہ باتیں سن لے اس ملکے ہو کمران جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ بالکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا اس حد تک محبت کیسے ہیں پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگیٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو سات بہنوں کا ایک بائی تھا وہ اپنے بہنوں کے لیے اپنے ماں کے لیے چپس پر اخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روز ہی نہیں ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا یہ اس کا مامویں یہاں کڑے ہیں اس ملکے اس ملکے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارت وزیرستان کے ساتھ سو مائے رو رہے ہیں ٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لکی مروت امن کا گے ہوا رہا تھا آج لکی مروت کے لوگ بدمنی کے نشان بن گئے ہیں بنوں میں آج بھی بقاخل کے آئی ڈی پیز رہ رہے ہیں جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے آج قرم کا حال دیکھو سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رہ چاہ رہے ہیں اور اگزائی کے اور اگزائی کے لوگ آئی ڈی پیز ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہیں اور یہاں تک کے پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پونچ گئے جہاں پر ہمارے اباؤ اجزاد نے ان فیرنگیوں کو مارا تھا اور پاکستانی فوج ان فیرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتن آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فیرنگیوں کو مارا تھا محترم روب آج روب کے لوگ شہور کے لوگ ہیں وہ بدمنی کے شکار ہیں دماغے ہوتے ہیں قلعہ صحیف اللہ میں دماغے ہو رہے ہیں درہ زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں زلہ شہرانی میں طالبانوں کی امد کی باتیں ہیں لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں زیارت کے زمینوں پر قبضے کوئٹا میں چالیس ہزار اکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں سارے ریاست کی پشت پناہ ہی حاصل ہے اس کو اور وہ لوگوں کو مارے ہیں چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس بیجا جاتا ہے ہر روز وہاں پر پختونوں کے عزت نلام ہو رہے ہیں ہر روز ان کے کھاروباروں پر قبضے ہیں یہ کیا ہے اگر اگر آپ نے پاکستان کو چھلانا ہے اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزادی مانگیں گے آزادی کی چھنڑیں گے ہم مزید ہم مزید ہم مزید اپنے ماں و بیخنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لطپت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا اپنے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی آپ حق اب مزید آپ ہمیں کیا ماروگے ہر سیازار میرے وطن کے آقابرین کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان کبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب سن لے جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں قائدین کیا ہے جرنیلوں کے نوکر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملکے چرنے لوگوں کہتے ہیں اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دئیے گئے ہیں ہمارے گلیوں میں آپ کے آئے سائی امائی فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں ہمارے چوٹے بچے آج بھی خوف زدہ ہے آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر مزید اس کنفیوزن میں ہم نہیں ہیں کہ طالبان الگ گروپ ہیں فوج الگ گروپ ہیں یہ اس اس بادمارس جرنیلوں کے پائدہوار ہے اس سرکش اداروں کے پائدہوار ہے اپنے پائدہوار کو سنبھال لو اپنے پائدہوار کو سنبھال لو ہم یہاں پر ججوں اور سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند بات ماس یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند بات ماس گھنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ 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 کٹ پچھلی پارلیمیٹ ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے آپ لوگ ایک منت کے لیے مجھے بات کرنے دیں یہ کٹ پچھلی پارلیمیٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکوگنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پچھلی پارلیمیٹ پوچھوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ ادالتیں جو وٹسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں کوئی ادالتیں بھی ہیں پارلیمیٹ نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے ادالتیں نہیں غلط فہمیاں ہیں جو اس بدمار شرنیلوں نے دنیا میں اپنی ریکوگنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیس ادارے نہیں ہے میں میں یہاں جا رہتا راستے میں پولیس والوں نے روکا وہ اسے چو سیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چو سیف آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے ایرسٹ کرو نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دے اب لوگ چھوڑی بات سنو یہ غور کی بات ہے میں نے کہا اسے چو آپ کی اوقات نہیں کہ آپ مجھے ایرسٹ کر سکتے ہو نہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئے سائی والا کھڑا تھا میں نے کہا اسے چو اگر ابھی اس نے آڈر دیا کہ ایرسٹ کرو آپ جی جی کر کے ایرسٹ کرو گے ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کر دو آپ رہا کر دو گے آپ غلام ہو آپ آپ نہ اپنے پختون والی کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاق کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اپنے لوگوں کی تاغذ اور سب کچھ آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو مگر یہ یہ حال ہے پورے پختون بیلڈ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کھاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے ایس شویفرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا یہ اس حالات سے ہم مزید تانگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظوں میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پورا کرے مگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کیلئے کس طرز کی ضرورت ہے پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ سن لے یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے ڈی جی آئی ایس آئی سن لے کور کمانڈر سن لے بلوچستان میں ہیں یا خبر بختن خواہ میں ہیں آپ سن لے اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اس طرز کے ساتھ بختن آپ کے ساتھ نئی وقت گزاریں گے نئی رہنا چاہیں گے آپ آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے انصاف کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں چلے گا کہ پختن بلڈ کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ تو بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلام ہیں ہم اس طرح کتے نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لے ہم بالکل کہتے ہیں پھر رنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئے تھے انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں حضرت یہی آج ریکویسٹے ہیں ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو جو آپ نے سواد سے لے کر چمان تک پرہ لرہو بر میں جو پختنوں کو آپ نے رولایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں وہ باتیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم مجبور ہیں ایک بار کہت پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہے ہیں ہمیں مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤگے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پہنچے گا آپ گروں گے ہم نہیں آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختن بیلٹ میں اپنے تشنگردی کو لکھان دو نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے ایسا اور ایمائی کو نامعلوم افراد کہتے ہیں اگر اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون درشتگرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں نامعلوم افراد نہیں ہے صرف پختن بیلٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نامعلوم نہیں ہے ہم کسی کنفیوجن میں نہیں ہے نہ اپنے آپ کو اس کنفیوجن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دہشت آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لیے ہمارے سر بھی قربان ہے اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گریپان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جیزر اس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لا پتہ افراد کے فیملیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیے ڈران بھاگ سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو پشتن ہے جو بلوچے سندھی ہے ماجر ایشیا ہے یا جتنے بھی میسنگ پرسند ہیں آپ عدالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے ہم تیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں جرنیل اسلام کو مانتے ہیں کل علماء کے سامنے پیش کرو جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہیں جو جرم جس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو ہمیں قبول ہے مگر اگر یہ جرنیل نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نہ روایات مانتے ہیں صرف بدماشی مانتے ہیں تو پیر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماشوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں بناتے ہیں بانگالیاں نو ندوین اپا کے لونے باسلیون بناتے ہیں بانگالیون نو بانگالیون نو ان کے پاک لون نکالے تر اگر بختون اور بلوچوں کے چھمڑے نکھا لیں گے دوست ادراخمان کو زکیم کو اور کیلہمان کو فوج ٹاریکٹ ریسٹ کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناو تسلیم ہو جاؤ کہ ہم پی ٹی ایم والے نہیں ہیں اوہ جرنیل سرینڈر اور تسلیم ہونے کا تاریخ آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے آپ بندوں کے آپ اپنے حوصلے دنیا کے قوموں کے سامنے ہارتے ہو اب نہیں آتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ نے افتاب کو سوات میں ریسٹ کیا ہے شیر علی سراج اور شبنم بونیر کو دیر میں بونیر میں ریسٹ کیے ہیں بواد کو بھی اور ہم آج پیام انتظامیہ سے بات کہ آپ لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے یہ آپ لوگوں کے بھی قتلیان میں ملوث ہے آپ پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں میں صرف پولیس انتظامیہ سے ایک درخواس کرتا ہوں وہ خود بھی اس معاملے میں مظلوم ہیں مگر ایک بات ان کی بہت بری ہے دیکھو جب پولیس پر برا وقت آ جاتا ہے ہم دشمنہ اور پولیس کا مقابلہ ہو تو ہم پولیس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں مگر دشمنہ اور قوم کا جب مقابلہ ہو تو وہ دشمن کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ آپ سے ریکویسٹ رکا آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ محترمو زب آخر کے یو خبر ادر تک ہو ما ددگی ہر چھل یقینن پتے خواستو نو نکی گی پا خواستو نو باندے نا حق در کوئی تبا دیر پر یاد وکے اگائے نا اوری نا یا کوئی نا نمون پر یاد دا پاکستان نور و کامونو تا اور سیاسی لیڈرانو جو جانو تھو وکو چھل تاسو یوارووی نیتر که بیا گا پا چشی حال دای حال یا پا درے تکو کدی یاوزل ملی احساس پایدا کول دی بیا ملی تنظیم پایدا کول دی بیا ملی مزاحمت کول دی ملی احساس پی ٹی ایم پا پینزو کالونو کدیر پایدا کو نندلتا دا هر علاق زوانان پا یاوزای والار دی دا پی ٹی ایم غختل دا پی ٹی ایم غختل چه ملی احساس پایدا شی اوز دا ملی تنظیم وقتای مانگ دا سوات نواخلا دا خبر دیر زروی دا دا سوات نواخلا در چمن پوری کلی پا کلی تنظیم جوڑا و یونٹ جوڑا و تاسو هر ملگرائی با پا قرآن کسام کچه با پل کلی کسی یونٹا جوڑا و خایده ایم خایده ایم کلی چه دا سوات نو تر چمن پوری پا هر کلی که زمان یونٹ موجوده اوی پا کمه لار با دا کاتل رانا وزی پا کمه لار با دای رانا وزی پا ال طاقت با جوڑا و دا تنظیم سازی مونگ دا دی دا پاره نکاو ملگر او ایم غختار پا سوچ مکاوی چه بم امره پروزی دی پا سوچ کن ملگر او تنظیم سازی مونگ دا دی دا پاره نکاو تنظیم سازی هر چوکاوی مونگ دا دی دا پاره نکاو چه بیا سباتا پا کلی که گرزاو چه اوٹ را تا وغاڑا چه کورسی تا ورسیگو کورسی دا پاره نا دا دیگی وطن دا مضاحمت دا پارا د دیگی وطن دا امن دا پارا او دا خپل واقی دا پارا تنظیم جوداو مونگ زان اقتدار تا نپیرساو من دا پی ٹی ایم مشاران اقتدار تا زان نپیرسو زان دار تا پیرسو و خطاسو دا وطن و کام یو خون یو رخ طرف اول وارو لیازا یو تنظیم پا کردائی منظم شکل پا کردائی صرف یو زان نا پا زان پسید کلی چول زوانان او مشاران را چول اول دی دا وعدا وقی چهار تن بدگا پا خپل کلی که یو یونٹ جودوی چه دی سل و پنزوز کسان خوخان خوابک موجود بی اللہ صورت خواه وعدا مو دا زیر امانانا زبیا هم دا در توائی ما زبیا هم دا در توائی ما چه ملگر و مزاحمت نپرگ دو زلگه که زمان ملگر و مزاکرات نوائی کردی والا پا سیپریم کورت هم وز تیره دلو دا دا پانزوز دلتا پولیس ورز مم دا پارا هیس نوو و ممتبتا دا چه کم ورز بدل آسا چولووی فا وقت والمم داست نکو ملگر و تاسو او سلوو لرائی نان یکینا مانج سیپریم کورت تا نو رس دلو و ددوی هم دلتا رودونا باندی و بیابا هم را تگوی خوپو یو بل شکل کی انشاءاللہ دیره مانگا دویم خوشوالا را آخر کی ایو وادا ایو وادا ستاسو دا پارا تا دیگی کام دا پارا تا وطان خواندی مندی چیپی انتیزار ناس دی چیز من بسوکوی دا اغو دا پارا تا دیگی وطان دا تا کدوس دا پارا من وادا کهو چیز من سرون هم کوربان دی او دبا لهم نپرم دبا ایتی